اس صبح تقریباً سوہ دس وجے ہمارے ڈی ایس پی پروہ جن کا حالی میں پرسوں جن کا تاثر ہوا ہے اپنی فیر ویلڈ کیلئے پروہ کی طرف جا رہے تھے ڈی ایس پی عبد اقبال تو ان کے ساتھ ان کا گنمین بھی تھا اپنی پرائیویٹ گاڑی میں تھے ان پر آگے سے کل ادم تنظیم کے داشت گردوں نے فائرنگ کی جس میں عبد اقبال صاحب دخمی ہو گئے ان کو تین بلٹ لگی ہیں ان کے گنمین نے جو کہ بہت زیادہ داد و تحسین کا مستحق ہے کہ اس نے بہت اچھی کاروائی کی بروقت کاروائی کی اور اس نے ریٹیلیشن میں فائر کیا تو اس میں دو داشت گرد جو حملے میں ملوث تھے وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے بعد میں ان کی جو لوکل ذرائع سے تصدیق ہوئی ہے جو ایون کے کل ادم ٹی ٹی پی نے بھی جیس کو قبول کیا ہے ابھی ہم نے ان کا بائیومیٹرک بھیجا ہوا ہے اس کا ریٹالٹانہ باقی ہے تو ان کی فائملی لوکل ذرائع اور کل ادم ٹی ٹی پی سب نے قبول کیا ہے کہ اس میں ہلاک ہونے والوں میں ایک مفتی جاوید اور ایک کل ادم ٹی ٹی پی کا جو امیر ہے اقبال والداللہ وسائع عرف بالی کھیارہ وہ اس میں ہلاک ہوئے ہیں بالی کھیارہ ایک بہت ہی بدنامے زمانہ داشتگرد تھا آپ لوگ سارے اس کو جانتے ہیں جو کہ ہمیں بتیس داشتگردی کے مقدمات میں ٹارگٹ کلنگ پولیس کی ٹارگٹ کلنگ سویسائیڈ بلاسٹ اور بہت سارے اہل تشریح کی ٹارگٹ کلنگ میں جو ملوث تھا وہ اور اس کے ساتھ وہ پنجاب میں بھی داشتگردی کے پانچ مقدمات میں وہ مطلوب تھا یہاں بھی اس کے اوپر ہیڈ منی ہے پنجاب میں بھی اس کے اوپر ہیڈ منی ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا تمام لوکل ذرائع سے اس کی کنفرمیشن ہوئی اس کے فیملی ذرائع سے بھی اور اس کی تنظیم نے بھی ٹوٹر پر اس کو قبول کیا ہے تو یہ ایک بڑی کیارواہی ہے جب ان کی باڈی سرچ کی گئی تو اس میں دو عدد نائن ایم ایم پسٹل جو کہ ٹارگٹ کلنگ میں وہ استعمال کرتے رہے ہیں اس کا فارنزے کم کروائیں گے کہ کون کون سے یہ واقعات میں استعمال ہوئے ہیں چھے عدد میگزین اٹھتر گولیاں ایک آئی ڈی ڈیوائس ان کے جسم سے برامد ہوئی ہے جو کہ وہ بروقت اپنے آپ کو تاکہ وہ کسی پولیس یا کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے ہاتھ نہ چڑھیں اپنے آپ کو اڑھانے کے لیے چھوٹی سی آئی ڈی ڈیوائس یوز کرتا تھا وہ اس کے جسم سے برامد ہوئی ہے اور دونوں داشتگرد مفتی جعوید اور اقبال خیارہ ان کے جسموں سے چار ہینڈ گرنیٹ بھی برامد ہوئے ہیں اور نکت رقم جو ہے وہ تین لاکھ پچاس ہزار سولہ سو پچاس روپے وہ بھی ان سے برامد ہوئی ہے تو الحمدللہ یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے بڑے عرصے سے یہ ڈیرہ اسماعیل خان پولیس کو لا انفورسمنٹ ایجنسی کو یہ مطلوب تھا یہ آپ نے پچھلے ایک ہفتے دس دن میں نوٹس کیا ہوگا کہ استرانہ گروپ کے بھی پہلے دو ٹیہریسٹ مارے گئے اس سے پہلے درابن میں کوٹ عیسیٰ میں بھی دو داشتگرد حلاق ہوئے اور پھر دو تین دن پہلے جبار شاہ نام کا ایک داشتگرد بھی جو ہے وہ گرہ مدہ کے علاقے میں درابن کے علاقے میں وہاں پر حلاق ہوا تو یہ اسی کا تسلسل ہے اور اس پورے کے پورے داشتگردی کے خلاف آپریشن میں دیرہ اسماعیل خان پولیس ہم فرنٹ لائن پر ہیں ہم ہمارے ساتھ آرمی بھی کام کر رہی ہے انہوں نے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں ہمارے ساتھ دیگر لائن فورسمنٹ ایجنسیاں بھی کام کر رہی ہیں تو ہم مل کر آہ کوارڈینیشن کے ساتھ اس کو کام اس پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ عظم کرتے ہیں کہ پاک فوج ایف سی اور پولیس مل کر دیرہ اسماعیل خان سے اور پورے پاکستان سے داشتگردی کا خاتمہ کریں گے